جی ناظرین یہ 23 سالہ خوبرون نوجوان لڑکی میرے ساتھ موجود ہے شادی شدہ تین بچوں کی ماں ہے شوہر ہے اور پھر اس کے باوجود اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پانچ اوباش نوجوان جو ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں یہ بچی فریاد لے کے اپنے شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ جب پولیس کے پاس جاتی ہے تو یقین جانے کہ پولیس کی ایسی کرتوتیں کہ جس کو سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور نظریں شرم سے جھوٹے ہیں جب میں اٹھ کے باہر کی طرف آنے لگی تو اکرام علی اٹھ کے بھاگ کے گیا انہوں نے آکے دروازے سے اندرہ شندوں نے کنڈے لگایا لگا کر کھڑے ہو گیا آگے کی طرف میں نے کہا بھائی یہ بات میزے دروازہ کھولے میں نے بھائی جانا میں نے اکرام علی نے میرے موہ پر تھپڑ مارے میرے بالا پر گیا کھنچے اس کے بعد چاروں نے میرے ساتھ جاتی کی میرے ساتھ رہے کہ ہم نے مارتے بھی رہا ایک لڑکا جو تھا پانچ گو دشان وہ میرے تصویر ہیں وغیرہ میری ویڈیوز وغیرہ بناتا رہا دشان کون ہے دشان یہ آسی آنڈی کا بیٹا چھوٹا جو آپ کی ویڈیوز اور تصویر بنوارا تھا ہاں جی میمون دولان انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ شو شرابہ کی اگر آپ چیگیں چلائی تو یہ تصویریں ہم آپ کی وارل کر دیں گے اس کے بعد انہوں نے مجھے سیرات مارا بہت زیادہ مارا پھر میری تصویریں وغیرہ میری ویڈیوز وغیرہ میرے بناتا رہے دشان پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے برانہ حالت کی ٹرین کی پتلیوں کے اوپر جو میرے جسام پر کپڑی نہیں تھے مجھے ٹرین کی پتلی کے اوپر انہوں نے مجھے مرنے کے لیے میں مجھے پھینک دیا گیا مجھے پھینک دیا گیا مرنے کے لیے وہ بہت برانہ حالت میں اس کے ناک اور مو سے بہت زیادہ کون جو نکلی جا رہا ہے میرے حسن بے میرے بھائی میرے پاہ جب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں میں کوئی ہور نہیں وہ میں وہ میں ہی تھی میں اس کے بعد میرے حسن بے اپنی شرٹ اتار کے مجھے شرٹ پھنائی اس کے بعد میرے حسن بے مجھے گلے کرائے انہوں نے مجھے آگے پوچھا اس کے بعد مجھے روم میں سب اسپنڈر روم میں لے کر سب اسپنڈر بکار اپنے روم میں لے کر گئے مجھ سے شرطیں منواتے رہے کہ آپ میرے ساتھ وہ غلط کام کریں میں آپ کے حسن بے آپ کے بچوں کو چھوڑ دوں گا میں نے کہا سر آپ مجھے چاہے جانتے مال ڈالیں میرے بچہ ہی جال دیا فین ڈال دیا میں نے آپ کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا میں نے کہا میرے ساتھ پہلے بہت بڑی سیاتھی ہوئی ہے میں تو اس کا انصاف لینے کے لئے آپ کے پاس میں آئیوں دٹھانے میں میرے حسن کو سب اسپنڈر بکار نے کہا کہ اگر آپ اس پہ سائن انگوٹھے کر دیں گے تو میں آپ کے بچوں کو اور آپ کے جو وائپ کو چھوڑ دوں گا آپ کے بچے بھی میرے قبضے میں میرے حسن کو اس قدر میرے حسن کو مجبور کیا گیا کہ میرے حسن مجبور ہوگا جی ناظرین یہ 23 سالہ خوبرون نوجوان لڑکی میرے ساتھ موجود ہے شادی شدہ تین بچوں کی ماں ہے شوہر ہے اور پھر اس کے باوجود اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پانچ او باش نوجوان جو ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں یہ بچی فریاد لے کے اپنے شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ جب پولیس کے پاس جاتی ہے تو یقین جانے کہ پولیس کی ایسی کرتوتیں کہ جس کو سن کے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائے اور نظریں شرم سے جھگ جائیں کیا نام ہے بیٹے آپ کا مہوش اچھا مہوش یہ بتائیے کہ یہ کیا معاملات ہوئے وہ پانچ لڑکے کون تھے جنہوں نے آپ کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور کہاں لے کے گئے مجھے میں آسیا نام کے آنٹی نے مجھے کام کے بانے جو گھر بلے آسیا کون ہے آسیا ہماری مہولے کی رہنے والی ہماری اگلی چھوڑ کے اس کے اگلی گھر میں رہتی تھی ان کا گھر تھا آسیا آنٹی کا ادھر کی وہ رہنے والے تھی انہوں نے مجھے کام کے لیے بلایا کام کے لیے بلا کے خود وہ مہمو وہاں سے گائب ہوگی پانچ پانچ بھیڑی میرے اوپر چھوڑ میرے اوپر میرے چھوڑ کے چلے گی جب میں ان کے بات سنے کا جاتی وہاں پر آسیا آنٹی خود تو نہیں ہوتی خود نہیں ہوتی اکرام کیا کہہ کے آپ کو بلایا گیا تھا انہوں نے مجھے کہا شام کو چار بچی اکرام علی جو اکرام علی جو تھا انہوں نے آیا انہوں نے کہا کہ آسیا آنٹی اکرام علی کون ہے آسیا آنٹی کا پتیجہ انہوں نے کہا آسیا آنٹی آپ کو بلا رہی ان کی آگے بات سن جائیں جب میں آسیا آنٹی کے بات سنے کے لیے گئی وہاں پڑ پانچ پانچ پیادیاں آنٹی نہیں چلے گا ہوں میں نے پڑی сказать کہ اکرام علی میں آسی آنٹی کی طرح ifice نے کہا کہ وہ اتống ہوئی ہے آسی آنٹی شبوتہ میںز ساتھ پر دعائی لینے کیے کہ وہ جب آیں گے سب یہ میں آگے ستم کر ملک nuit جب آانٹی آنٹی تو ان میں آگے sniff ہوں hats کار سمکرم علی نے، جب ملکت کر پتہ ستم پر آنے لگی تو اکرام علی اٹھ کے بھاگے گیا انہوں نے آکے دروازے سے اندر چندوں نے کنڈی لگایا لگا کر کھڑے ہو گیا آگے کی طرف میں نے کہا بھائی یہ ہے کہ بات میزی دروازہ کھولے میں نے بھائی جانا میں نے اکرام علی نے میرے موپر تھپڑ مارے میرے بالا بگرہ کھنچے اس کے بعد جو انہوں نے اس کے بعد چاروں نے میرے ساتھ جاتی کی میں ساتھ رہے ہیں کہ ہم نے مارتے بیرے سہی رہا ایک لڑکا جو تھا پانچ گئے دشان وہ میرے تصویریں وغیرہ میری ویڈیوز وغیرہ بناتا رہا مجھے دشان کون ہے دشان یہ آسی آنڈی کا بیٹا چھوٹا جو آپ کی ویڈیوز اور تصویر بنوارا تھا ہاں جی میں مندران انہوں نے مجھے کہ اگر آپ نے شو شرابہ کیا اگر آپ نے چیگن چلائی تو ہی تصویریں ہم آپ کی وارل کر دیں گے اس کے بعد انہوں نے میں مجھے سیرات مارا بہت زیادہ انہوں نے مارا پھر میری تصویریں وغیرہ میری ویڈیوز وغیرہ مناتا رہے دشان پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے برانہ حالت کی ٹرین کی پٹلیوں کے اوپر جو میں وہ بھی میرے جسام پر کپڑی نہیں تھے مجھے ٹرین کی پٹلی کے اوپر انہوں نے مجھے مرنے کے لیے ماں پر میں مجھے پھینک دیا گیا مجھے پھینک دیا گیا مرنے کے لیے میں جب میری حضبن میں چھوٹا بھئی علی سائی رات مجھے تلاش کرتے ہیں دونتے رہے مجھے چاندک میرے مٹیشن کی طرف آتے انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پاس میں سے ایک انکل گزارتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک لاش پڑی ہے وہ بھی ایک برانہ حالت میں اس کے ناک اور موں سے بہت زیادہ کون جو ہے لکلی جا رہا میری حضبن اور میرے بھائی میرے پاس جب آتے ہیں وہ دیکھتے میں کوئی اور نہیں وہ میں وہ میں ہی تھی میں اس کے بعد میرے حضبن اپنی شرٹ اتار کے مجھے شرٹ پھنائی اس کے بعد میرے حضبن مجھے گلے کر آئے انہوں نے مجھے پوچھا آپ کے ساتھ کس نے کیا کون تھی وہ لڑکے میں انہوں نے کہا میں انہوں نے کہا اسیاں نام کے آنٹیوں تھی انہوں نے مجھے کام کے بانے گھر بلایا گھر بلا کہ خود وہ وہاں سے فرار ہو گئی میرے اوپر پانچ پانچ پیوڑیاں چھوڑ دی اس نے پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جب یہ ظلم ہوا آپ کہیں پولیس ٹیشن گئی کوئی ایف آئی آر کروائی آپ نے میں اٹھانے گئی تھی انہوں نے اٹھا میرے حضبن کو میرے بچوں کو تین دن میں اٹھانے میں بند تک بچوں کو بھی بچوں کو مارا گیا میرے حضبن کو مارا گیا بیلٹوں سے مارا گیا ناظرین چھوٹے چھوٹے بچے ان کے معصوم بچے اور پھر آپ کے شوہر کا قصور کوئی نہیں بچے ظلم تو زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد مجھے روم میں سب اسپنڈر وقار اپنے روم میں لے کر گئے مجھ سے شرطیں منواتے رہے کہ آپ میرے ساتھ وہ غلط کام کریں میں آپ کی حضبن کو آپ کے بچوں کو چھوڑ دوں گا میں نے کہا سر آپ مجھے چاہے جان سے مارا ڈالیں میرے بچے ہی جال دیں فین ڈال دیں میں نے آپ کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ پہلے بہت بڑی سیاتھی ہوئی ہے میں تو اس کے انصاف لینے کے لئے آپ کے پاس میں آئیوں دٹھانے میں میرے حضبن کو سب اسپنڈر وقار نے کہا کہ اگر آپ اس پر سائن انگوٹھے کر دیں گے تو میں آپ کے بچوں کو آپ کے جو وائب کو چھوڑ دوں گا آپ کے وائب میرے قبضے میں آپ کے بچے بھی میرے قبضے میں میرے حضبن کو اس قدر میرے حضبن کو مجبور کیا گیا کہ میرے حضبن مشبور ہو گیا میرے سائن انگوٹھے پہلے لگانے پہ یعنی کہ پولیس ملزمان کے ساتھ ملکے آپ لوگوں کو یہ دباؤ میں ڈالتی رہی کہ ملزمان پارٹی کے ساتھ صلاح کر لو نہیں کریں گے تو تمہارے بچوں کو اور شوہر کو نہیں چھوڑیں گے جی میرے جھوٹا پرچہ دے دیں گے اس پہ ہاں جی انہوں نے کہا کہ نہیں تو میں آپ کے اوپر آپ کی وائب پہ میں فین ڈال دوں گا آپ کے اوپر کوئی گن ڈال دوں گا گن ڈال کے میں آپ کو اندر کر دوں گا میں اچھا پھر میں منہوں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر کوئی ایسا پرچہ بناوں گا کہ آپ ساری زندگی جوہے نا اندر ہی سرتے رہیں گے میں نے کہا سر ایک دوزیاتی پہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے میں نے کہا سر ایک دن دنی میری زندگی برباد کر دی اس بات کی میں یہاں ساف لنے کے لیے آئی ہوں آپ اٹھا میں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی آئی جی پنجاب سے کیا کوئی ہے کہ اس نے کس کدر اتنے گٹیا پولیس اپنے رکھی ہوئی ہے انہوں نے ایسے پولیس سے چھوڑی ہوئی ہے آئی جی پنجاب کو کچھ کہنے کے لیے کچھ ارحال نہیں گیا اب کیا کوئی ہے کس مو سے آئی جی پنجاب سے کچھ میں مانگوں میں نے کچھ بھی نہیں مانگنا ان سے کیونکہ ان کے خود کی پولیس اتنی بڑی بغیرات ہے جو ٹھالے میں بلا کے ماموں بینوں کے ساتھ جاتی کرتی ہے ان کے اوپر گندی نظریں ڈال کے بیٹھ دیا آئی جی پنجاب پتہ نہیں کی ترے کہاں ہے آئی جی پنجاب آئی جی پنجاب کو ہم جی سے گریب لوگ نظر نہیں آتے آئی جی پنجاب ہی کسی ماں بینے کسی پیٹک جاتے ایسا ہوا ہونا پھر آئی جی پنجاب کو بتاؤ آئی جی پنجاب ہنسلہ کریں ناظرین دیکھیں ظلم کی انتہا کہ یہ خاتون جو ہیں وہ جب لے کے جاتی ہیں اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو کہ مجھے انصاف ملے یہ ادارے کس لے بنائے ہیں یہ کس لے بنائے ہیں یہ ان جسی خواتین کے لیے جن کے ساتھ اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ ہماری بہن بیٹھیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اب ان کو آئی جی صاحب سے بھی امید نہیں ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب آپ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے کریندے ہیں آئی جی صاحب کے جو کریندے ہیں انہوں نے کہا اگر میرے ساتھ ان لوگوں نے ہی ظلم کیے تو مجھے پھر کسی اور سے امید کس چیز کی ہے پھر بھی ہم آپ کو کہیں گے کہ شاید کے ترے دل میں اتر جائے میری بات آپ ایک دفعہ ذرا آئی جی صاحب کو کچھ اگر کہنا چاہے تو میں ہم کیا کمیں کچھ کہنے کے لیے رائے نہیں کہا آئی جی پنجاب کی پولیس نے پہلے مجھے مجھے ساتھ جاتی کی پھر آئی جی پنجاب کی پولیس نے مجھے اپنے روح میں لے جاتے ہیں مجھے شرطیں بنواتے ہیں مجھے کہتے ہیں وہ بھی برہنا کرتے ہیں ہاں جی وہ بھی برہنا ہاتھ میں کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا بسرہ گرم کریں پھر ہم آپ کے بچوں کو آپ کے ہسپن کو چھوڑیں گے نیتا آپ کے ہسپن کے اوپر گن ڈالیں گے آپ کے اوپر افین ڈالیں گے آپ کو اندر کر ڈالیں گے انہیں تو کیا لگے انہیں تو بڑی گاڑی بڑا روم ایشو یاشی ہیں سکون انہیں یہ چیزیں پیاری ہیں آئی جی پنجاب کو ہم جیسے گریبوں کا انصاف انہیں کہاں نظر آتا ہے صرف انہیں اپنا سکون اپنا ایشو یاشی انہیں نظر آتی ہے بس انہیں یہ جو اتنے سارے پیپرز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا ہے یہ ذرا ہماری عوام کو بتائیے یہ میں یہ ادالت کے جو جس صاحب نے جو ہے یہ جس صاحب نے جو ہی چال لڑکے جو ہی نہیں آرے یہ جس صاحب نے ملزمان وہ اشتیاری ہے ہاں جی وہ شیاری ہے پولیس پکڑ نہیں رہی پولیس پکڑ نہیں رہی پولیس جاتی ہے ان کے گھر جاتی ہے چائے پانی بسکٹ جوز وغیرہ پی کر یہ ہماری آنکھوں دیکھئی یہ ہماری بات ہے ہماری ساف حتی چائے پانی بسکیٹ وغیرہ ان کے ساتھ بیٹھ کے شگر ملال ہگایا جاتا ہے ہسی ملال ہگایا جاتا ہے جن پولیس والوں نے آپ کو ننگا کیا اپنے ہی پولیس ٹیشن کے اندر اپنے کمرے کے اندر آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی تم مجھے ننگا کر رہے ہو تمہاری بھی بہن ہے تمہاری بھی بیٹی ہے تمہاری بھی بیوی ہوگی میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا سر آپ کے گھر کوئی آپ کی ماں بہن نہیں ہے آپ کی بزارے ماں بہن ہے بیٹی ہے انہوں نے کہا کہ اپنے بکواس بند کر جتنا تجھے کہا گیا تو اتنا کر اپنے نہیں تجھے زیادہ اپنا فضول موں کھوڑی ہے میں تیرے ہو پر کوئی چیز آگے فرم تیرے ہو پر ایسا میں تیرے ہو پر پچھا کروں گا کہ ساری زندگی اندر سھڑتی رہے گی تجھے انساء پر تجھے اندر جیل میں پھر تجھے ملے گا جی ناظرین یہ ہمارے پاکستان کے حالات تو واقعات ہے کہ جہاں پہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رہتے ہم پاکستان کے اندر ہے لیکن یہاں پہ کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے پھر ہماری آخری امید جو ہوتی ہے وہ ہماری آئی جی صاحب کے طرف لگ جاتی ہے کہ شاید آئی جی صاحب جو ہے وہی سن لیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی آواز جو ہے ان کا جو بھی ماملہ ہے وہ آئی جی پنجاب تک پہنچے تاکہ ان کو انصاف مل سکے جس کی ہمیں بالکل بھی امید نہیں ہے بشرا شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ